اسلام علیکم ناظرین اکرام روشنی لارٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور کئی دنوں کے گیپ کے بعد عثمان غازی ڈراما سیریز کے ایک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ناظرین اکرام سیزن سکس کے کہانی اب کسی حد تک واضح ہوتی جا رہی ہے اور کنفرم نیوز کے مطابق نئے سیزن میں آنے والے قبیلے ایک نہیں بلکہ کئی ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اب کی بار نئے سیزن میں جو ترک قبیلے آئیں گے وہ کون کون سے ہوں گے اس وقت عثمان غازی ڈراما سیریز کے شوٹنگ کے حوالے سے کیا نیوز ہیں یعنی کب تک شوٹنگ شروع ہوگی اور آج کل سیٹ پر کیا حالات ہیں اور کون سے نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور محمد بوزدیک سیزن سکس میں کون سے تاریخی علک کلانی کی تیاریاں کر رہی ہیں اس وقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور گو ترکی کا جنیا ایٹ محمد بوزدیک نے ریلیز کیا ہے اس پر کچھ تفسرہ ہوگا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ میں سے بہت سے لوگ اے ٹی وی کی طرف سے ہر سال اس کے ڈرامو کے نئے سیزن کے آغاز میں ریلیز ہونے والے پروموشن کا انتظار کر رہے ہوگے تو اس بارے میں کیا خبریں ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اسی خبر کے ساتھ کہ اے ٹی وی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار اس کے چینل پر ریلیز ہونے والے ڈرامو کی پروموشنل ویڈیو نہیں بنائے جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کی بار اسمان سیریز کی پروموشنل ویڈیو بھی نہیں آئے گی جو کہ سیزن 5 تک ہر سال آیا کرتی تھی اور مجھے اب تک سیزن 2 کی پروموشنل ویڈیو سب سے اچھی پروموشن لگی دوسرے نمبر پر سیزن 4 کی پروموشن تھی اور تیسرے نمبر پر سیزن 3 کی پروموشن لگی آپ لوگوں کو کونسے سیزن کی پروموشن سب سے اچھی لگی مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا جبکہ پروموشن نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کی بار سیزن 6 کا صرف پوسٹر ریلیز ہوگا مجھے سیزن 2 کا پوسٹر پہلے نمبر پر اور سیزن 4 کا پوسٹر دوسرے نمبر پر پسند ہے اور سیزن 4 کے پوسٹر میں اسمان بے نے جس طرح گلیڈیٹرز کے اکھاڑے پر تلوار رکھی ہوئی ہے تو اگر اگلی سیزن کا پوسٹر بھی اس طرح ہی ہو کہ اس گلیڈیٹر کے اکھاڑے کے جگہ برسہ ہو اور برسہ کے پر اسمان بے نے تلوار رکھی ہو اور نیچے لکھا ہو برسہ وقت دیر تو کیسا رہے گا مجھے ضرور بتائیے گا اور ناظرین نکرام یہ تو ہم جان ہی چکی ہیں کہ سیزن 6 میں مزید تور کمارتے دکھانے کا مقصد محمد بوزدیک کی طرف سے شاید یہی ہے کہ اسمان سیریز کو سیزن 7 تک لے جائے جائے اور برسہ کے واقعات کو ایک ایکسکیوز کے طور پر باقی رکھا جائے تاکہ پھر اس کی فتح سیزن 7 میں دکھائی جائے لیکن اس کے باوجود مدہوں کو اس سٹریٹیجی پر بلکل بھی اتراز نہیں ہوگا اگر محمد بوزدیک اسمان بے کے تور کمارتوں کے ساتھ تعلقات کو اچھے اور سسپینس فول طریقے سے دکھائیں محمد بوزدیک ان تور کمارتوں کو اب تک اسمان بے کے دشمن کے طور پر دکھاتے رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اب کی باہر ان تور کمارتوں کے ساتھ اچھے تعلقات دکھائے جائیں اور میرے خیال میں محمد بوزدیک کا موڑ بھی کچھ اسی طرح کا لگ رہا ہے کہ اب کی باہر اس سیزن میں مدہوں کو کچھ نیا دکھائے جائے یعنی کہ وہ ہمیں اس بار سرپرائز دینے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھے کہ تور کمارتیں اسمان بے کی دشمن ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے جد و جہد میں ان کا ساتھ دیں اس لئے محمد بوزدیک نے اس بار ایک نئی رائٹر کو اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے اور آتش کچھ لڑی ڈرامے کے کئی ادھکار اس سیزن سکس میں انٹری دیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ محمد بوزدیک نے علی آنسوز نام کے ایک ادھکار کو سیزن سکس کے لئے ہائر کیا ہے جس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ الپائے کا کردار ادا کرے گا اور ناظرین اکرام کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ الپائے آلپ ایک تاریخی کردار ہے جو کہ عثمان غازی کے جانشین اورحان غازی کا قریبی آلپ اور رفادار تھا اس کا اصل نام الپائے حاجی تھا اور الپائے حاجی کارہ سے امارت سے تعلق رکھتا تھا اور وہاں سے موو کر کے وہ اورحان بے کے ساتھی بنے ان کی بھی احمد عثمانی تاریخ میں کونر آلپ کی طرح ہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے سلطان مراد کے دور تک اورحان غازی کے دور تک ساتھ لے کر چلیں گے یا پھر کارہ علی کی طرح سیزن کے درمیان میں ہی ختم کر دیں گے کیونکہ سلطان مراد کے دور تک اس کردار کو لے جانے کے لیے اس عدقار کے ساتھ کمز کم تین سیزنز تک ایگریمنٹ کرنا ہوگا لیکن تاریخی کرداروں کے معاملے میں دوسرا ڈر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ محمد بوزدیک تاریخی آلپس کو سیریز میں لے تو آتے ہیں لیکن ان کی نہ تو کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سینریو اور بڑے عجیب طریقے سے پھر انہیں ختم کر دیا جاتا ہے جیسے کارہ علی ایک تاریخی آلپ تھے اور اورحان غازی کے وفادار جنگجو تھے لیکن نہ تو ہم پچھلے سیزن میں ان کے بارے میں کچھ جان سکے اور نہ ہی انہیں ڈرامے میں کوئی الگ سے مشن دیا گیا اور پھر سیزن کے درمیان میں بڑے مزائیہ سے طریقے سے تاریخ کے بالکل اُلٹ چل کر انہیں شہید کروا دیا گیا تو اب کے بار آلپ آئے آلپ کی دفعہ کوئی نیا سینریو ہوگا یا پھر کونر آلپ مائیکل کوسس یا سامسا جیسا معاملہ ہوگا یہ تو آنے والا سیزن ہی بتائے گا اور بات کریں اگر نئے سیزن میں آنے والی امارتوں کی تو ترکی کی جنرلسٹ برسن آلتون تاش کے مطابق ترک سرداروں کا ایک پورا گروپ آئے گا جیسا کہ سیزن فائف کے شروع میں آئے تھا تو سوال یہ ہے کہ اس میں نیا کیا ہے تو ناظرین اکرام نیا یہ ہے کہ نئے آنے والی امارتیں کارامان کاراسی ساروحان جاندار اور حامد وغیرہ میں سے ہوں گی اور یہ خبر سن کر مجھے یہ وائبز آ رہی ہیں کہ اب کے بار شاید ایسا نہ ہو کہ عثمان بے کی ان سب کے ساتھ دشمنی چل رہی ہو بلکہ شاید یہ دکھائے جائے کہ کس کس امارت نے عثمان بے کا ساتھ کیسے دیا تھا اور باقی امارتیں آپس میں کس طرح لڑ رہی تھی یہ سیاسی چپکلش ہی ہوگی لیکن ایک نئے انداز سے اور کارامان امارت کو دکھانا نئے سیزن میں سب سے زیادہ آسان ہوگا کیونکہ اس کے لئے ڈرامے کے سیٹ پر محل بھی موجود ہے وہی کونیا والا محل کیونکہ سلجو کی سلطنت کے خاتمے کے بعد کونیا پر کارامان امارت کا قبضہ ہو گیا تھا جبکہ شوٹنگ سائٹ پر ہونے والی کنسٹرکشنز میں ایک نیا قبیلہ شوٹنگ سیٹ پر تعمیر ہو رہا ہے جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں مدہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ قبیلہ کون سا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کاراسی قبیلہ ہو کیونکہ پچھلے سیزن میں جیسا دکار نے کاراسی قبیلے کے سردار کا رول ادا کیا تھا وہ در ڈراما چھوڑ کر چلا گیا لیکن چونکہ محمد بوزدیک کو اس کردار کی نئے سیزن میں ضرورت ہے اس لیے ایک اور نیا دکار جس کا نام علی سرمیلی ہے تو اسے نئے کاراسی بے کے طور پر کاسٹ کر لیا گیا ہے کاش جس طرح کاراسی بے ریپلیس کیا گیا اسے طرح سامسا چاوش اور آکچہ کوجہ بھی ریپلیس کیا گیا ہوتا اب آتے ہیں ناظرین اکرام اس طرف کہ نیا سیزن کب سے سٹارٹ ہوگا تو محمد بوزدیک کی عادت تو یہی ہے کہ وہ اسمان غازی سیریز کو دوسرے تاریخی ڈراموں کے شروع ہونے کے بعد ہمیشہ بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں تو محمد بوزدیک کی اس عادت اور روایت کو دیکھتے ہوئے اب کی بار ایسا لگ رہا ہے کہ نیا سیزن اکتوبر میں کہیں جا کر شروع ہوگا کیونکہ ایک تو این شوٹنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ایک نئی رائٹر کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور اب اس وجہ سے اس سیزن سکس کا سکرپ دوبارہ لکھا جائے گا یا پھر بڑی تبدیلیاں ہوں گی اور ایک اور وجہ شوٹنگ لیٹ ہونے کی یہ بھی ہے کہ براہ کوزدویت بھی اس طرف اپنی دوسری فلموں کی شوٹنگ میں مصروف ہے جس کے بعد انہیں بھی ریسٹ چاہیے تو وہ بھی چاہیں گے کہ اسمان سیریز کی شوٹنگ دیر سے شروع ہو اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ اس وقت رائٹرز بھی کچھ نہیں جانتے کہ کیا سیناریو ہونا چاہیے کیونکہ نہ تو کوئی پہلے ہومور کیا گیا تھا اور نہ ہی کوئی تیاری ہے اسی وجہ سے سکرپٹ اب پھر سے لکھا جا رہا ہے اور ویسے بھی اس وقت تک صورتحال یہی ہے کہ ڈیلی بیسس پر نئے عدکاروں کے سیزن سکس جوائن کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور ابھی تو شوٹنگ سائٹ پر تعمیر کا کام بھی باقی ہے تو خبر آئی ہے کہ نئے سیزن کی فلمنگ پندرہ ستمبر سے شروع ہوگی اس معاملے میں مدہو نے کاؤنڈ ڈاؤن شروع کر دیا ہے جبکہ عثمان غازی سیریز کا انتظار کرتے ہوئے گو ترکی کا ایڈ ایک تازہ ہوا کا جھونکا لگا یقیناً اس ڈرامے کے مدہو کا براک اوزجویت کو پھر سے عثمان غازی کے رول میں دیکھنے کا اشتیاق بڑھ چکا ہوگا اور ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ براک اوزجویت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آس پاس کے ماحول پر اپنے پرسنیلٹی سے روپ ڈال دیتے ہیں کچھ مدہو کا کہنا ہے کہ اس ایڈ میں انہیں نیا لباس دینا چاہیے تھا لیکن میں یہی کہوں گے کہ عثمان بے کا نیا لباس سیزن سکس کے لیے ریزر و رکھنا چاہیے کیونکہ ہم نئے سیزن میں نیا پند دیکھنا چاہیں گے تو ناظرین اکرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ